نمسکار دوستو ہمارے چینل وائرل ہندی نیوز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو گولڈن روک یا پھر کہیں اجمیر شریف کا ہوا میں تیرتا پتھر جس کا ریسیہ آج بھی بنا ہوا ہے ابوچ جانے کیوں دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں کہ پرکرتی سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے اب ایسا کیوں ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جہاں انسانی دماغ اور ویڈیان بھی پھیل ہو جاتے ہیں وہاں پرکرتی کو سمجھ پانا مشکل ہو جاتا ہے دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں صرف پرکرتی کے نیم اور راہ چلتے ہیں آج ہم آپ کے لیے کچھ ایسے ہی تتھے لے کر آئے ہیں جنہیں جان کر آپ بھی کہیں گے آخر کیا ہے ان کا رہشیہ بھارت کے اجمیر شریف درگاہ تاراگڑ میں پہڑی کی تلہٹی میں موجود ہے جمین آسمان کے بیچ ہوا میں لٹکتا پتھر جو تمام گروتو آکرشن کے نیموں کو پھیل کرتا ہے آج تک ویڈیانک اس پتھر کا رہشیہ نہیں سمجھ پائے ہیں دھارمی کتھاؤں کا سہرہ لیا جائے تو معلوم چلتا ہے کہ یہ پتھر کچھ سمیہ سے نہیں بلکہ سالوں سے اسی طرح ہوا کے بیچوں بیچ موجود ہے اس پتھر کو لے کر ایک پرانی کہانی کافی پرجلت ہے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ پتھر کسی شخص کے اوپر گرنے والا تھا اس شخص نے خواجہ صاحب کو یاد کیا اتنے میں خواجہ صاحب نے نیچے آتے آتے اس پتھر کو ہوا میں ہی روک دیا اب ویڈیان بھلے ہی اس بات کو مانے یا نہ مانے اس کا اصلی راج خود ویڈیان بھی نہیں دے پایا ہے ایسا ہی ایک انوکہ پتھر ہے میاں مار کے اسٹھت گولڈن روک میں یہ بڑا پتھر 25 فیٹ اوچائی پر ایک انیہ پتھر پر اٹکا ہوا ہے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر کسی چیز سے اٹکا ہوا ہے اور جھول رہا ہے ہوا کا کوئی جھوکہ اسے کبھی گرا نہیں سکا اور بڑے بڑے توفان بھی اس پتھر کو ہلانے پائے اس گولڈن روک کو کیاکٹیکو پگوڑا بھی کہا جاتا ہے برما کے بودھ دھرم کے انویائیوں کا یہ ایک بڑا تیرت اسٹھل ہے اس جنگے کو لے کر بھی دھرمیت مانیتا ہی تو بہت ہیں لیکن اس کا رہشیہ آج تک بھی کوئی نہیں جان پایا بھارت کے آندر پردیش کے لیپاکشی مندر میں ہوا میں لٹکا کھمبا بھی دنیا بھر کے ویگیانی کو کے لیے رہشیہ بنا ہوا ہے لیپاکشی مندر کو ہینگنگ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے یہ ویشال مندر ستر پتھر کے کھمبوں پر ٹکا ہوا ہے جس میں سے ایک کھمبا ہوا میں لٹکا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس پورے مندر کا ڈھاچا اسی کھمبے پر ٹکا ہوا ہے جو خود ہوا میں ہیں کئی ایسے انوکے قصے آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ بھلے ہی ہم نے کتنی ہی ترقی کر لی ہو لیکن ہم پرکرتی کے آگے آج بھی بہت چھوٹے ہیں اسی لئے ہمیں پرکرتی کو نقصان سے بچانا چاہیے اور اس کا سمبان کرنا چاہیے دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد